یا کرونا ریکوورڈ پیشنٹ کے طور پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں گوڈ آلمائٹی ہیز بین ویری کائنڈ اللہ کے فضل سے اس پورے مشکل پروسس سے میں نے ریکوور کیا لیکن یہ ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے جو بہت کروشل ہے اس بیماری میں اور اس ایک ہفتے میں آپ نے آپ کو کس طریقے سے لوک آفٹر کرنے ہیں کس طریقے سے اپنا خیال کرنے ہیں بعض اوقات ہمارے پاس مشورہ دینے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں ہمارے پاس اتنی زیادہ ویڈیوز آویلیبل ہیں اتنے زیادہ ڈاکٹرز کی اوپینین آویلیبل ہیں کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ہم اپنا وہ کروشل ایک ہفتے کا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طریقے سے لوک آفٹر کرنا ہے میری خوشکسمتی یہ تھی کہ میرے پاس دنیا کے پاکستانی دنیا کے بہتری نیوٹریشنسٹ اور وہ ڈاکٹرز آویلیبل تھے جو کووڈ پر ڈیریکٹلی کام کر رہے تھے اور میں ان سے مشورہ لے رہا تھا اور اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت مختصر گفتگو کروں گا اور دو حصوں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب آپ کا کووڈ کا ایکسپوئیر ہو گیا تو آپ نے کیا کرنے اور جب ابھی نہیں ہوا تو آپ نے آپ کو کس طریقے سے پوٹیک کرنے یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ کا کووڈ کا ایکسپوئیر ہو گیا تو پہلے چار دن آپ کے مور اور لیس ضائع ہو جاتے ہیں پہلے دن آپ کو بخار ہے دوسرے دن آپ مشورہ کرتے ہیں پھر آپ اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے جاتی ہیں دو دن بار ٹیسٹ آتا ہے تو چوتھے دن جا کے آپ کو یہ پتا چالتا ہے کہ you got covid positive اور پھر آپ اپنے ٹریٹمنٹ کی طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں یاد رکھیں کہ چوتھے دن سے لے کے گیارویں دن اگلا ایک ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہے جس میں یا آپ recover کریں گے یا پھر آپ ICU کی طرف جائیں گے اس ایک ہفتے میں آپ نے اپنے آپ کو boost کرنے اٹھانا ہے اور یہ وہ ہفتہ نہیں ہے جس میں آپ experimentation کریں یہ وہ ہفتہ نہیں ہے جہاں پہ آپ لوگوں کے مشورے میں اپنا قیمتی time ضائع کریں آپ کے لیے ایک ایک دن یا آپ کو اوپر لے کے جائے گا یا نیچے لے کے جائے گا میں نے کیا کیا میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت important چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ کارلک جنجر کلوف کلبنجی سنا مکی شہد یہ سب چیزیں بہت زبردست چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جسے آپ کو ضرور اپنی خوراک کا حصہ بنانا چاہیے لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ سات دن میں آپ کو ٹریٹ کر دیں گی تو پلیز غلط فہمی میں نہ رہیں یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ کو کووڈ نہیں ہوا آپ کو اپنی خوراک کا حصہ اب بنانے کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں چھے سے آٹھ ہفتے لیں گی جہاں پہ آپ کی امیونٹی کو یہ بہتر کریں گی ان میں سے آپ ٹرمرک خلدی کو چھوڑ دیں جس کے اندر فوراں ہیلنگ ایفیکٹ ہے باقی ہر چیز چھے سے آٹھ ہفتے لیں گی جہاں پہ وہ گریجولی آپ کی امیونٹی بیلڈ کریں گی لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اب لینی ہے آپ ہو گئے پلیز ان پہ ڈیپینڈ نہ کریں ان کو ضرورت خوراک کا حصہ بنائیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایک ہفتے میں آپ کو ہیلنگ ایفیکٹ دیں گی تو پلیز اس سے آپ کو بہتر چیزیں کرنی ہیں اب میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب مجھے کووڈ ہوا میرا چار سے پائن جن کا اس کا انکوبیشن ٹائم ہے اس کے بعد آپ کو ٹیمپریچر ہوتا ہے اور جب آپ کو بخار ہو تو پلیز آپ نے فوراں سے پہلے پینڈال آپ نے پاس رکھیں ہر چار گھنٹے بعد دو پینڈال لیں اور اپنا ٹیمپریچر سو سے اوپر آپ نے نہیں جانے دینا یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کے ٹیمپریچر کو نیچے رکھیں گے اور یاد رکھیں کہ ٹیمپریچر ایک سائیڈ انڈیکیشن ہے کہ آپ کے اندر ایک سیریس بیماری ہے ٹیمپریچر شاہد بزاتے خود بیماری اس وقت تک نہیں جب یہ ایک سو تین چار کیوں اوپر جائے اور جہاں پہ یہ آپ کے لئے بہت فیٹل ہو جائے آپ بہت آسانی سی اپنا ٹیمپریچر جو ہے اس کو پینڈال سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلا فیز ہے وہ بہت خطرناک ہے جو چوتھے اور پانچویں دن کے بعد شروع ہوتا ہے جہاں پہ ایکچولی آپ کی بریدنگ سفر ہوتی ہے یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ آپ کی قوف جو ہے وہ ٹرگر ہوتی ہے اور اس کے بعد کا فیس پھر میں آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ آپ کے لئے کتنا سیریس ہے یاد رکھیں کہ اگر آپ کی بریدنگ آپ کی چیس پہ پریشر آپ کی چھاتی پہ کے اندر پین یہ اس حد کو چھو جائیں کہ جہاں پہ یہ انٹالریبل ہو جائے تو پلیس بغیر کسی لے کے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے ہیں آپ نے آپ کو نہیں روکنا وہ جو آپ نے کارنٹین کیا ہوئے ختم کریں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں تو پھر یہ ٹائم ہے جہاں پہ جو میں نے کیا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کا بریدنگ پرابلم ہو جب بھی آپ کی کاف ٹرگر ہو پلیس فوراں سے پہلے سٹیمر سے سٹیم لیں میرے لیے یہ سب سے بڑا رلیف تھا کہ مجھے ایک دن میں اگر پانچ مرتبہ بھی جب بھی میری کاف ٹرگر ہوتی تھی میں فوراں سٹیمر میرے پاس بارہ چودہ سو روپے کا ایک سٹیمر تھا اور اس سے مجھے بہت رلیف ملا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بریدنگ کے رلیف میں اس سٹیمر نے مجھے بہت ہیلپ کیا یہ بڑی زبردست چیز تھی پھر اس کے بعد جسنا میں نے بتایا کہ بخار کا کنٹرول کرنے کے لیے پیننڈل لیں اور یہاں پہ بریدنگ کے لیے اگر یہ بہت سیریس نہیں ہے اور گھر میں رہتے ہوئے آپ کو سٹیمر سے رلیف ملے گا اس کے بعد جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے جو دنیا کے بہترین نیوٹریشنس نے مجھے بتایا اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھی پانچ دن پہلے ضائع ہوئے لیکن اس کے بعد میں نے اس ریجمن پہ عمل کیا پلیز آپ بھی اس پہ عمل کریں آپ کو دیسی مرگی ملے یا نہ ملے ولیتی مرگی ملے آپ نے دن میں دو سے تین مرتبہ یخنی پینی ہے یخنی وہ چیز تھی جس نے مجھے اٹھایا جس نے میرے اندر وہ انرجی دی جو مجھے چاہیے تھی بکاس میرے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم تھا اور جو آپ لوگوں جو کووٹ کے وکٹم سے ہیں کہ آپ کے موت کا ٹیسٹ جو ہے مو کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل خراب ہو جاتا ہے جب آپ ایکسیل کرتے تھو تے گندی سی سمیل آپ ہر کھانا نہیں کھا سکتے آپ کے کھانے کے بلیٹی بہت کم ہو جاتی ہے اور یخنی وہ واحد چیز تھی جس نے مجھے بہت بوسٹ دیا اور میں یہ چاہوں گا کہ ہر وہ کووٹ پیشنٹ جو اس کے پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن میں ہے پلیس دن میں دو سے تین مرتبہ یخنی لیں یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ